جمہو کشمیر کی سمسیہ کارن اور نوارن اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ہم نے راجیوں کے ولے دیشی ریاستوں کا راجیوں میں بدلنا اور پھر اس کے بعد راجیوں کو پنرگٹھت کرنا ہم نے ولے کی بات سمجھی سردار پٹیل کے پریاسوں کو سمجھا ہم نے ولے کے بعد دیشی ریاستوں کی بھومکہ کو سمجھا اس میں بھی سردار پٹیل کی بھومکہ کو سمجھنے کی کوشش کی اور اب ہم آتے ہیں اگلی سمسیہ پر راجیوں کا پنرگٹھن آوشکتہ تثہ پرنام راجیوں کا پنرگٹھن آوشکتہ تثہ پرنام راجیوں کا پنرگٹھن جروری کیوں ہو گیا راجیوں کا گٹھن تو ہوا چار شرینیاں بنائی گئی تھیں آپ کو بتایا گیا اب یہاں پنرگٹھن کی بات آتی ہے تو اس کی جرورت کیوں پڑی اور پھر اس کے کیا پرنام ہوئے کس روپ میں اس سمسیہ کا نرہ کرن کیا گیا تو چلیے راجیوں کے پنرگٹھن کی آوشکتہ اس پر سوڑا دیکھیں سردار پٹیل نے جو بھارت کا جو گنراجی تھا اس کو ایک تو بنا دیا ایک ہی کرت تو کر دیا راجنیتک دشتی تھے ایک ہی کرن تو ہو گیا سنگٹھن بھی ہو گیا پرنتو بھارتیوں کو اس سے سنتوش نہیں ہوا راجنیتک ایک ہی کرن سویم میں بھاوناتماک ایک ہی کرن نہیں لا پا رہا تھا انگریجوں کے کال میں بھارت کے پرانتوں کا نرمان کسی سدھانت پر نہیں کیا گیا انگریجوں کے کال میں بھارت کا نقشہ دیکھیں چاہے وہ انیسویں شتابدی کے پروارد کا ہو چاہے ٹھارویں شتابدی کا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس نقشے میں راجیوں کے نردھارن کا کوئی ایک فارمولا یا سدھانت نہیں دکھ رہا ہے کتنے سارے راج بنے ہیں جو برٹش انڈیا کے ماتحت تھے اور دیشی ریاستوں کے روپ میں بھی تھے جیسے جیسے جرورت پڑتی گئی ویسے ویسے راجیوں کا نرمان کر دیا تھا انگریجوں نے بھارت میں انگریجوں کے راجی کا کشیتر بڑھنے کے ساتھ ساتھ نئے پرانت اسٹیت میں آتے گیا نئے پرانتوں کا گھٹن بھارت میں برٹش سامراج کی سرکشہ کو دھیان میں رکھ کے جیتے ہوئے کشیتر کے سامرک مہتو کو دھیان میں رکھ کے راجنیتک آوشکتہ کو دیکھتے ہوئے اور پرشاسنک سویدھا کو دیکھ کر رکھا گیا تھا کل ملا کر ان چار باتوں کو دھیان میں رکھ کر راجب بنائے گیا تھے اس میں جنتہ کی سویدھا جنتہ کی مانسک ایکتہ جنتہ کی بھاونہ اس کا اسطحان بلکل نہیں تھا انگریجوں کی پرشاسنک ضرورت انگریجوں کی سامرک ضرورت انگریجوں کی راجنیتک آوشکتہ راجنیتک آوشکتہ سے تات پر ہے ان کا جو ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی تھی توڑو اور راج کرو ایچی کچھ مضبوری اس کے تحت انہوں نے راجیوں کا نرمان کیا تھا اور جیسا میں نے کہا بھاشای ماملہ بھاشای بھاشا یا سنسکرٹی یا ساہیتے یا پرمپرائیں اس جنتہ سے جڑی ہوئی جو بھی بھاونہیں تھیں اس کا قطعی اس میں راجیوں کے نرمان میں کوئی ستھان نہیں تھا اب جب بھارت ستنتر ہوتا ہے تو ستنیاں کچھ بدلتی ہیں ستنتر تا سے پہلے ہی بھارت میں بھاشاوں کے آدھار پر کچھ کچھ کھیتر مانگ اٹھانے لگے تھے ستنتر تا سے پہلے ہی 1920 میں تو کانگریس نے سویم یہ مانگ رکھی تھی کہ بھاشا کے آدھار پر راجیوں کا نرمان ہو اور تھا مراتھی لوگوں کا کھیتر ایک ہو پنجابیوں کا ایک بھوگولی کھیتر ہو بنگالیوں کا ایک کھیتر ہو آدھی آدھی یہ 1920 سے ہی یا بلکہ اس سے پہلے سے اٹھنے لگی تھی اور 1920 میں تو کانگریس نے بھی اس کا سمرتن کیا تھا اب جب کانگریس ستہ میں آتی ستنتر کے بعد تو جنتہ دوارہ کانگریس کو اس بات کے لیے چتایا جاتا ہے کہ آپ نے بھاشای راجیوں کے نرمان کا سمرتن 1920 میں کیا تھا تو اب آپ بھاشای آدھار پر راجی بنائیں لیکن بھاشای آدھار پر راجی بنانے کی کچھ اپنی سمجھ سے آئیں تھیں بھاشای کے آدھار پر راجی کے پنر گھٹھن کے سمجھ میں 1947 میں ڈاکٹر راجین پرساد نے الہاباد اچھ نیالے کے نیادھیش ایس کے دار کی ادھیکشتہ میں ایک سمیتی گھٹھت کی 1947 میں سمجھ دان سبھا کے جو ادھیکش تھے راجین پرساد انہوں نے ایس کے دار جو الہاباد نیالے کے مکھ نیاجیش تھے سیوہ نیورت تھے ان کی ادھیکشتہ میں ایک سمجھتی بناتے ہیں راجین ڈاکٹر راجین پرساد دوارہ گھٹھت اور میسٹر دار دوارہ اس کی جو ادھیکشتہ کی گئی ایس سمیتی نے اپنی ریپورٹ سوپی انتر تا 10 دسمبر 1948 کو یہ راجی پنر گھٹھن کے لیے یہ سمیتی بنائی گئی تھی راج پرونک گھٹھن سے سمبندت پرستاو دینے کے لیے اس سمیتی کی ریپورٹ قریب انتھاون پرشتوں کی ہوتی ہے چھپن پرشتوں کی ہوتی ہے اور اس کا کہنا ہوتا ہے کہ پرشاہشنک سوپیدھا کے آدھار پر راجیوں کا گھٹھن کیا جائے ارثات انگریزوں نے جو پرشاہشنک آوشکتہ کو آدھار مانتے ہوئے جو راجیوں کا گھٹھن کیا تھا وہی آدھار مانتے ہوئے راجیوں کو پنر گھٹھت کر دیا جائے پر آدھار کیا ہو پرشاہشنک جرورت administrative requirement administrative necessity شتنتہ کے بعد جب کیندر کی سرکار کانگریز سرکار بنتی ہے جب کانگریز شاہشن میں آتی ہے تو اس نے اس اور کوئی دھیان نہیں دیا اور انگریزوں کی طرح اس پرشاہشنک جرورت کے آدھار پر راجیوں کا نرمان کرتے رہے انگریزوں کی بھانتی گنراجیوں کی نئی اکائی بننے لگی جب ایسا ہوا اور ایسی پرکریہ بڑھنے لگی تو لوگوں نے کانگریز سرکار کو انیس سو بیس کی یاد دلائی اور پھر سے پناہ بھاشا ایوان سنسکرط کے آدھار پر ہی راجیوں کے پنرگٹھن کی مانگ رکھی بھاشا اور سنسکرط کے آدھار پر پنرگٹھن ہو پرشاستنک آدھار پر نہیں اس بانگ نے دھیرے دھیرے ایک بیاپک روپ لینا شروع کیا ایک بڑا آندولن پرارم ہو گیا آندولن کا روپ دھارن کر لیا اور آندر پردیش میں تو بھاشا کی آدھار پر کافی اگر آندولن ہونے لگا آندر پردیش میں اسی طرح مدراش وہ بھی اس بھاشای دنگوں کی چپیٹ میں آ گیا کہ اندر سرکار نے کافی پریاس کی آندولن کو دوانے کا کیونکہ وہ بھاشای آدھار پر راجیوں کے پنرگٹھن کے خلاف لگ رہی تھی یدیپی اسی سرکار کے سدسیوں نے منتریوں نے قراشتری آندولن کے انیس سو بیس کے دوران بھاشای پنرگٹھن کی بات کی تھی لیکن بدلتی پریشتیوں میں ویبھن کارنوں سے وہ اس بات سے ہچہ کرے تھے اور اس لیے انہوں نے اس آندولن کو دبانے کا کچلنے کا باتچیت کے مادہم سے دباؤ کے مادہم سے اور انی تستکندوں سے اس کو دبانے کا پریاس کیا لیکن سفل نہیں ہوئے اور مانگ کافی بلوتی ہوتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی ہنساتمہ گتیویدیاں چاروں طرف بڑھ گئیں اور انت میں انیس سو تری پن میں انیس سو تری پن میں بھارہ سرکار مدراز پرانت کے کچھ تیلگوی بھاشی علاقوں کو الگ کر کے ایک راج بناتی ہے جس کا نام آندر پردیش ہوتا ہے میں بتا دوں میں نے جیسا بتایا ہے مدراز پرانت میں جو تیلگو بھاشی کچھ چامل تھے ان تیلگو بھاشی کچھتروں کو مدراز پرانت سے نکال کر بھاشائی آدھار پر تیلگو بھاشی کچھتر کا ایک ہی کرن کیا جاتا ہے اور اس کا نام دیا جاتا ہے آندر پردیش اس پرکار آندر پردیش بھاشا کے آدھار پر بھارت میں پنر گٹھن کی مانگ کا سفلتہ پوروک سفل ہونے کا ایک ادارن تھا پہلی وجہ بھاشائی آدھار پر راج پنر گٹھن کے ہونے کی پہلی وجہ بنتی ہے آندر پردیش اس کے ساتھ اب بھاشا کی مانگ اور بلوطی ہوتی جاتی ہے اور آندر تا دسمبر انیس سو تری پن میں تد کالین پردان منتری نہرو یہ گھوشنا کرتے ہیں کہ ایک نئے راج پنر گٹھن آیوک کی ستھاپنا ہوگی یعنی در آیوک کے دوارہ جو دیا گیا پرستاو تھا چھپن پرشتوں کا اب اسے در کنار کر دیا جاتا ہے اور ایک نئے آیوک کے گٹھن کی بات کی جاتی ہے اور اس گھوشنا کے ہوتے ہی جو دنگے فساد تھے وہ تھوڑک کم ہو گیا ترند ہی ایک تین سدسی آیوک بنائے گیا اس تین سدسی آیوک میں جو انیس سو تریپن میں بنتا ہے راج پنر گٹھن کے آدھار کو تیہ کرنے کے لئے اس میں فضل علی کو ادھاکش بنایا جاتا ہے شری فضل علی اس کے ادھاکش بنتے ہیں پندت حریدینات کنجرو ایچن کنجرو اور صدار پانی کر اس کے سدسے بنتے ہیں تو تین سدسی جو men of eminence تھے اپنے کھیتر میں جنہیں مہارت حاصل تھی بہت پسید تھے ان لوگوں کی سمیتی بنائی جاتی ہے اور یہ آیوک جو ہے پورے دیش کا بھرمن کرتا ہے بھاشائی لوگوں سے بات کرتا ہے اور بھرمن کے دوران اس آیوک کے سدسیوں ناغرک ہوں ادھکاری ہوں دور دراج کھیتروں کے لوگ ہوں ان سب سے وہ صلاح مشیورہ کرتا ہے ویاپک پرامرش کرتا ہے اور ایک لمبی پرکریہ لمبی جاترہ کے بعد وہاں کچھ نشکرش پر نکلتا ہے تیس دسمبر انیس سو پچپن کو انیس سو تری پن میں ستھاپیت اس آیوگ کی ریپورٹ کیندر سرکار کو دی جاتی ہے کب تیس دسمبر انیس سو پچپن اب اس آیوگ کی کیا سفارش تھیں دار آیوگ نے تو پرشاسنی آدھار کو مانتے ہوئے پنر گھٹھن کی بات کہی تھی جسے جنتہ نے خارج کر دیا تھا تو اب اس آیوگ کی کی سفارش سن سی تھوڑا اس کو دیکھیں پہلا کیول بھاشا اور سنسکرطی کے آدھار پر پنر گھٹھن نہ ہو یعنی دوسرے بندو بھی خادھیان میں رکھے جائیں راجیوں کے پنر گھٹھن کے معاملے میں کیول بھاشا اور سنسکرطی ہی نہیں یہ پہلا دوسرا راجیوں کا پنر گھٹھن کرتے سمیں سرکش وطی پر شاسن جرورت اور پنچ ورش یوج ناؤں کو سفل بنانے کی شمتہ کو دھیان میں رکھا جائے یعنی جو پہلی بات تھی کہ کیول سنسکرطی اور بھاشا کو آدھار نہ بنا جائے کیونکہ جنتہ تو وہی مانگ رہی اس کے علاوہ سرکش کو دھیان میں رکھا جائے آرثی اور پشاسن جرورت کو دھیان میں رکھا جائے اور ان راجیوں کی شمتہ کو دھیان میں رکھا جائے پنچ ورش یوج ناؤں کو لگو کرانے میں سفل بنانے میں تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ A B C اور D یعنی جو کھا کھا اور گھا اس طریقے سے جو راجیوں کا ورگی کرن کیا گیا ہے اب اسے سماپ کر دیا جائے اسے سماپ کر دیا جائے کیونکہ اس ورگی کرن کا ارث کچھ اور نکل جاتا ہے جس میں شاید راجیوں کو اونچے نیچے کی درشتی سے دیکھا جا رہا ہے کتنے راج سولہ سکسٹین سٹیٹ اور تھری یونین ٹیرٹریز کا پرستاؤ مسٹر فضل علی کی ادھاکشتہ والی سمیتی دیتی ہے انیس سو پچپن تیس دسمبر کو اب یہ سولہ راج کون سے ہوں گے تو اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیں اتر پردیش بیہار بنگال آسام اوڑیسا نیچے تمیل نادو آندھ پردیش جو آلیڈی بھاشای آدھار پر نرمیت ہو چکا تھا کرناٹک کیرل ہیدرباد بمبائی ہیدرباد شہر وہ وہاں کے بھوگولک شیطر کا نام ہوگا ایسے بمبائی ایک بھوگولک شیطر کا نام ہوگا جس میں بہت سے شہر جڑے ہوں گے بمبائی ویدرب ویدرب یعنی مہاراشتہ کا ایک شیطر مردی پردیش راجستان جمہ کشمیر اور پنجاب ان میں سا آپ دیکھیں گے آندھ پردیش ایک ایسا راج ہے جو پہلا راج تھا بھاشای آدھار پر نرمیت ہو اور آج آندھ پردیش سویم ٹوٹ چکا ہے دو راج میں کیوں کیونکہ بھاشای آدھار پر اس راج کا نرمان تو ہوا تتکالین مانگ پر جنتہ کی مانگ پر مدراز سے تیلگو بھاشی کشتر کو نکال کر اس کشتر کو بنائے تو گیا لیکن پرشاسنک درشتی سے بہت بڑا کشتر ہو رہا تھا اور اس لیے اس بات کی جرت محسوس ہونے رنگ آنک شتر ہے اور دوسرا آندھ پر دیش ان سولہ راج کے علاوہ تین یونین ٹیریٹری اور یہ تین یونین ٹیریٹری کیا ہوں گی ڈلی مانی پور اور انڈمن نکوبار یونین ٹیریٹری کا ارد کیا ہے کہ ان راج کی وشیش بھاؤگولی حسثتی کے کارن ان کا سولہ راج اور تین کیندر شاستی پردیش کا پرستاؤ لے کر فضل علی سمیتی سامنے آتی ہے اور تدکالین کیندر سرکار کو اپنی ریپورٹ سوپتی ہے جس کے آدھار پر کیا کیا جاتا ہے اگلا قدم یعنی راج پنر گھتھن ادھنیم انیس سو چھپن لگو ہوتا ہے تیس دسمبر پچھپن کو ریپورٹ سوپی جاتی ہے اور اس ریپورٹ کے پرستاؤں کو عملی جامع دینے کے لیے ریپورٹ کے پرستاؤں کو لگو کرنے کے لیے راج پنر گھتھن ادھنیم انیس سو چھپن آتا ہے اس راج پنر گھتھن ادھنیم کیل آنے کے پہلے ہی یعنی راج پنر گھتھن آیوگ کی ریپورٹ کے پرکاش میں آتے ہی راج پنر گھتھن آیوگ کے دوارہ اپنی ریپورٹ سرکار کو دیے جاتے ہی اور جنتا جناردن تک اس کی جانگاری پہنچ تے ہی اس پر بھی بڑی تیور پکریہ ہوتی جیسے دار آیوگ کی مانگ کے خلاف بڑے آندولن ہوئے ایسی اب یہاں پر بھی آندولن کا امبار شروع ہوتا ہے ممبئی میں بڑے سطر پر اپدر ہوتے ہیں مہاراش کے لوگ بھاشا کے آدھار پر مہاراش راج کی مانگ کرنے لگتے ہیں سور راج کے لوگ کینڈری منتری تکالین کینڈری وط منتری سی ڈی دیش مک پر مہاراش کی مانگ کو لے کر جو الال نہرو سے ملتے ہیں اور مہاراش راج کو ایک نوین راج کا درجہ دینے کی مانگ کر بیٹھتے ہیں کون سرکار کے سویم وط منتری وط منتری یعنی اتیاد طاقتور جو ہوتے ہیں جو وط وط منتری جب سویم بھاشای آدھار پر راج کی مانگ کرے تو ستی کتنی بھائیوہ ہو سکتی ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہوں مہاراش کی مانگ کر مہاراش کے ہی جو کشتر سے جو آئے تھی سی ڈی دیش مانتری سویم ایک بہت لرنیڈ ویک تھی وے پنڈی جوالال نہرو سے مل کر مہاراش راج کی مانگ کرتے ہیں پرنچ جوالال نہرو ان کی مانگ نہیں مانتے پرنام سی ڈی دیش مک دوارہ کیندری سرکار سے وط منتری کے روپ میں استیفہ پنڈی جوالال نہرو دوارہ سی ڈی دیش مک کے پرستاؤ کو نہ مانے جانے کے ویروز میں سی ڈی دیش مک استیفہ دیتے ہیں اور اس پرکار ایک طریقے سے آگ میں چنگاری کا کام اور زیادہ گھی کا کام کرتے ہیں سنسط کے دونوں سطنوں میں لے کر اس بات کو بہت بحث ہوتی ہے سی دیش مک دوارہ بھاشای آدھار پر راج کے نرمان کو لے کر جو استیفہ دیا گیا اس کو لے کر لوک سبھا اور راج سبھا دونوں میں بڑی لمبی بحث ہوئی بڑا ہنگامہ ہوا اور انت میں انیس سو چھپن میں سنسط نے پارلمنڈ نے دونوں صدروں نے مل کر ایک راج پنرگٹھن ادھینیم پارت کر دیا راج پنرگٹھن ادھینیم کانون یہ کیا تھا اس کانون میں کیا تھا کس طرح سے یہ کانون فضل علی کے پستاؤں کو سماہت کرتی ہے کس طرح یہ کانون جنتا کی اپیکش اؤں کو پورا کرتی ہے کس طرح یہ کانون اگر اندولن کو روکنے میں سہای ہوتی ہے اس کو تھوڑا جانے ادھینیم کے انصار پنجاب اور پیپسو کو ملا کر ایک راج پنجاب اور پیپسو اس کو ملا کر ایک راج ہمار پردیش کو ایک کیندری کھشتر بنا دیا گیا یونین ٹیریٹری بمبئی راج کا آکار بڑھا دیا جو پریورتن اس آیوک کے دورہ بتائے گئے ادھینیم کے دورہ لاغو کیے گئے اس پریورتنوں کے ساتھ دیکھئے نقشہ کیسا دکھتا ہے راجیوں کا ان کے پرستاؤں کو سماحت کرنے کے بعد دیکھئے راج کس طرح دکھائی دیتے ہیں پنجاب اور پیپسو ایک راج ہو گیا ہماچل پردیش کو کینڈری کھیتر یونین ٹیوریٹری بنا دیا بمبئی اس کا جو کھیتر تھول تھا کھیتر فل اس کا دائرہ جو تھا وہ اور بڑھا دیا گیا ویدرب اور ہیدرباد راج کے مراتھا وڑا کھیتر کو بمبئی میں لے لیا گیا ویدرب اور ہیدرباد کا جو مراتھی بھاشا والا کھیتر تھا جسے ہم مراتھ وڑا کھیتر بول سکتے ہیں اسے بمبئی میں شامل کر کے بمبئی کے کھیتر کو بڑھا دیا گیا ہیدرباد کے کچھ انے پردیش وں سمابت کر سولہ راج اور تین کیندر شاسد اب راجیوں کی سنخیہ یا راجیوں کی اب گر راجیوں کی اس انتر کو سمابت کر کے دو طریقے کے راجی رکھ دیے گیا ایک سوطنت راج اور دوسرا کیندر شاسد راجی بس سوطنت راج 1956 کے ادنیم کے تحت چودہ کتنے چودہ پہلے سولہ پرستاویت تھے لیکن اب کیونکہ پنجاب پیپسو کو مرچ کیا گیا تیلنگانہ کو ہیدرباد میں ملا لیا گیا ہیدرباد کے کچھ خیتروں کو مہاراش کو دیا گیا بمبئی کا خیتر بڑا کر دیا گیا اجمیر کو راجستان میں ملا گیا ان سب پریورتنوں کے قارن راجیوں کی سنکھیا چودہ ہو گئی تو اس ادنیم کے تحت بنے ہوئے چودہ راجیوں کے ساتھ اب نقشہ کیسا دکھ رہا ہے دیکھیں گے جمہو کشمیر پنجاب اتر پردیش بیہار بنگال آسام اڑیسا آندر پردیش تامیل نادو کیرل میسور وہ ایک خیترہ جسے آج ہم کرناٹک بولتے ہوں ممبائی مدی پردیش اور راجستان اب یہ چودہ راجیوں میں نام کی بات یہ دکھی جائے تو ممبائی بدل گیا ہے کافی کچھ اور محسور کرناٹک ہو گیا ہے باقی سب خیتر موٹے موٹے ویسے ہی ہیں آندر پردیش جیسا میں بتایا دو بھاگوں میں بڑھ گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کئی پنر گھتھن بھی ہوئے بات کے کال میں جہاں تک اس فضل علی آیو کے بات چودہ راج ہوئے اور چھے کے اندر شاسد ہو گیا پہلے تین ہی تھے دلی منیپور اور انڈما نکو بار اب یہ چھے ہو گیا چھے میں سے کیا ہمارچل پردیش ایک دلی منیپور ترپورا انڈما نکو بار لکش دیپ میں نکو ہوئے یہ چھے یونین ٹیریٹریز ہوئیں اور 1960 میں ممبئی کا پھر سے ویبھاجن ہوتا ہے ممبئی راج ممبئی راج میں آنے والے کشیتر کو پھر سے پنر گھٹت کیا جاتا ہے اور دو راج بنا جاتا ہیں ایک مہاراشت اور ایک گجرات تو آپ کو مذہب ہونا چاہئے کہ مہاراشت اور گجرات کا نرمان راجیوں کے روپ میں 1960 میں ہوا اور جہاں ممبئی مہاراشت کی راج دھانی گھوشت ہوتی ہے گجرات کی راج دھانی احمد آباد بنتی ہے جو ورطمان میں گاندھی نگر کہلاتا لیکن ممبئی کو مہاراش میں یا گجرات میں رہنے کو لے کر کافی تناؤ ہوتا ہے کافی دنگے ہوتے ہیں کافی مارکاٹ ہوتی ہے لیکن انتتہ ممبئی مہاراش کو دیا جاتا ہے اور گجرات کو نئے راج دھانی سے سنتوش کرنا پڑتا ہے آپ کی پستک میں اس سدھیائے کے تحت ایک پوستج سٹیمپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوستج سٹیمپ شری پوٹی رامللو کے نام سے ہے اس پوستج سٹیمپ میں جو سوی کتی کو دکھائے ملو بھارت سرکار کے دوارہ یہ پوستج سٹیمپ جاری کیا گیا تھا ان کے سممان میں تو یہ کون ہے سنگ خیفت میں ان کے بارے میں تھوڑا بات کر لیں 1901 میں ان کا جنب ہوا اور 1952 میں ان کا دہانت ہوا ایک گاندھی وادی کارکرطہ کے روپ میں جانے جاتے تھے یعنی گاندھی کے انویائی تھے گاندھی دوارہ کیے گئے نمک ستیاغرہ میں بھاگ لینے کے لئے انہوں نے سرکاری نوکری بھی چھوڑی تھی نمک ستیاغرہ کی جب بات کرتے ہیں تو دانڈی مارچ یاد آتا ہے تو دانڈی مارچ کے کال میں جو جن لوگوں نے گاندھی کے سمرتھن میں نمک ستیاغرہ میں بھاگ لیا ان میں پوٹی شریم ملو بھی تھے اور انہوں نے سرکاری نوکری چھوڑی اتنا پرہ بھاویت تھے ویہکتک ستیاغرہ میں بھی بھاگی داری نبھائی یہ ویہکتک ستیاغرہ 1940 میں ہوا تھا جس میں ویہکتی کے روپ 1946 میں اس مانگ کو لے کر یہ اپواس پہ بیٹھ گیا کہ مدراز پرانت کے مندر دلیتوں کے لیے کھولے جائیں مدراز کے مندر مدراز پرانت تتکالی پرانت ایک شہر تو ہے ہی مدراز اکراج کا بھی نام تھا جو اب تمیل نادو ہے سمجھ لیجے وہاں پر مندر دلیتوں کے لیے کھولے جائیں آندر پردیش ایک الگ سی راج بنے اور اس کے لیے یہ آمرن انشن پر چلے گئے انیس اکٹوبر انیس سو باون سے آندر پردیش کو الگ راج بنانے کے لیے انیس سو باون انیس اکٹوبر آمرن انشن اور اس انشن کے دوران جالا تھا اور ان کی مرتیو کے بعد بھاشائی آدھار پر جو آندولن ہوتا ہے وہ اگر سے اگر تر ہو جاتا ہے یہ پرسید اس لئے ہوئے کیونکہ انہوں نے جو دو قدم اٹھائے آندولن شانتی پوروک طریقے سے اپنے ویچار رکھنے کا اپنا ویروت پرکٹ کرنے کا وہ گاندی وادی طریقہ تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے دوارہ آمرن انشر پر جانا اور سورگست ہو جانا یہ وہاں کی راجنیتی کو بہت بدلتا ہے اور پھر اس کے بعد گھٹنا کرم بڑی تیجی سے بھاشائی آندولن کے پکش میں پھیلتا ہے اسی لئے کیونکہ بعد میں بھاشائی آدھار پر بہت ساری کھیتر بنے بھارت سرکار نے ان کے سممان میں چونکہ یہ دلیتوں کے لئے بھی انہوں نے کافی پریاس کیا ایک پوستج سٹیمپ نکالا تھا جو آپ کے سامنے اس پوستک میں ہیں انیس سو چھپن کے راج پنر گٹھن آیوگ کے پرستاؤ کے انسار چودہ راج اور پھر چھے کے اندر شاسد کھیتر بنے کے بعد بھارت کا نقشہ کچھ اس طرح دکھتا تھا بھارت کے راج وں کی جو پریس سیمائے تھی وہ کچھ اس پکار تھی اور لگوک عمومن سبھی راج جو ہیں وہ ایک طریقے سے بڑے بڑے کھیتر دکھتے ہیں لیکن اس میں ایک کھیتر ابھی بھی باقی تھا جو بھارت کے نینترن سے باہر تھا انگریج تو چلے گئے اور ان کے انترگر ماتحط آنے والے سارے کھیتر بھارت میں شامل ہو گئے جا پاکستان میں ہو گئے لیکن ابھی یہ کھیتر تھا گوہ دیکھئے گوہ کے ستھتی کہاں پر ہے اور گوہ جو ہے وہ لگ بھگ دو سو ورشوں سے ہی زیادہ سمیسے پرتگال شاسن کے ماتحط تھا پرتگال کا اس پر شاسن تھا جب یہ اٹھارویں شتابدی میں ویہاپار کے مقصد سے جب ویبھن یوروپین دیش نیے نیے مارکٹ کی خوج میں نکلے تھے نینے بزار کی خوج میں اپنا مال بیچنے کے لئے اور سستے میں کچھا مال خریدنے کے لئے تو ان دیشوں میں برٹن تھا ہولن تھا فرانس تھا سپین تھا اس کے ساتھ ہی پرتگال بھی تھا اور پرتگال کے لوگ جب بھارت آئے تو وہ گوہ میں رہے اور گوہ تک ہی انہوں نے اپنے کو سیمیت رکھا پریشتیاں بھی کچھ ایسی تھیں کہ اس سے آگے اپنی کمپنی کا دائرہ نہیں بڑھا پائے انگریج چلے گئے لیکن گوہ میں پرتگال کا شاسن بنا رہا اور وہ سمسیہ بھی ایک بھارت سرکار کے سامنے تھی انیس سو اکسٹھ میں بھارت سرکار ایک سینک کاروائی کرتی ہے سینک کاروائی ہیدر آباد میں پولیس کاروائی ہوئی تھی اور پولیس کاروائی کے مادھم سے جری ہیدر آباد کو بھارت میں ملائے گیا تھا جمہ کشمیر میں سینک کاروائی ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے بھارت میں ویلے ہو چکا تھا سینک کاروائی ویلے کے لیے نہیں ہوئی تھی سینک کاروائی پاکستانی آتنگ گھوس پیٹھیوں کو اور قبائلیوں کو روکنے کے لیے ہوئی تھی تو اس پہ یہ اداہرن ویلے کا گوہ والا ایک مطر سینک کاروائی سے ویلے کا اداہرن ہے اس سینک کاروائی سے بھارت نے گوہ دمن اور دیو اس پر اپنا قبجہ لیا اور کیندر شاسن کے عدین اس خیطر کو کر دیا ورش ہے انیس اس سے پہلے انیس سو چوون میں فرانس نے پانڈی چیری منان ماہی چند نگر کیری کلا یہ سب بستیاں بھارت کو چھوڑ دی تھی اور فرانس بھی بھارت سے جا چکا تھا فرنچ اوکیپیشن بھی بھارت میں سماپ چکا تھا وہ کال ہی کچھ ایسا تھا جب سامراج جواز کے خلاف پورے وشو میں آواز تھی اور اسی لئے سامراج وادی طاقتیں اپنی وچار دھارہ کو بدل کر اب اپنے اپنے دیش تقسیمت ہونا چاہ رہی تھی اور نوودی سوطن تراشنوں کا ادھر ہو رہا تھا اسی کال میں پانڈی چیری آدھی بھی بھارت کو ملتا ہے لیکن وہ شانتی پوروک ہو جاتا ہے پرتگال کے معاملے میں گوہ کے معاملے میں بھارت ترکار کو سینک کاروائی کرنی پڑتی ہے اسم اسم کے ناغہ پہاڑی کشتر میں رہنے والے ناغہ وہاں پہ اسم کو آپ دیکھیں گے اس کے نقشے کو تو وہاں کی کچھ پہاڑیوں پہاڑی شنکھلائیں اسم کی سیمہ کو برما کی سیمہ سے الگ کرتی ہیں اور ایک طریقے تھے بھارت کی سیمہ بناتی ہیں یہاں پر جو ناغہ پہاڑی ہے اس میں جو ناغہ نواسی تھے یہ اپنی مانگ رکھ رہے تھے کہ ہمیں بھی ایک الگ راج چاہیے اور اپنی مانگ کو رکھتے ہوئے ورش در ورش ان کا دباؤ بڑھتے جا رہا تھا تو سن انیس سو ساٹھ میں بھارت سرکار نے ناغہ پرطین رجیوں کو آش شواسن دے دیا کہ آپ کا ایک الگ راج بنے گاؤ یہ گھٹنا ہے انیس سو ساٹ کی اور انیس سو باس سٹ میں ناغہ لینڈ نامک راج کی ستھاپنا سنسد کے پارت سنسد سے پارت انموضن کے بعد ستھاپت ہو گئے ناغہ لینڈ کی ستھاپنا کس ورش ہوئی انیس سو باس سٹ یا ناغہ لینڈ کس ورش راج کے روپ میں آیا انیس سو باس سٹ پنجاب راج پنر گھٹن کے بات جیسے میں نے بتایا کچھ کچھ بڑے ہو چکے تھے کچھ بڑے بڑے راج بن گئے تر تو اب ان بڑے راج میں بھی ایک طریقے سے پھر سے پنر گھٹن کے پریاض شروع ہوئے بھاشائی آدھار پہ سانسکرطی آدھار پہ آدھی آدھی تو پنجاب میں جو ورطمان کا ہریانہ کھتر ہے وہ بھی پہلے پنجاب میں تھا پنر گھٹن کے بعد پیپسو آدھی کو ملانے کے بعد تو اس کھتر کے جو ورطمان میں ہریانہ کہلاتا ہے وہاں کے لوگوں نے پنجابیت اور سکھ لوگوں کے لیے ایک طریقے سے ان کی بہتائیت تھی ان کا بہول تھا تو جو جات لوگ تھے جن کی بہتائیت پوروی پنجاب میں زیادہ تھی پیپسو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے الگ راج کی مانگ کی اور پرنام تا 1966 میں پنجاب پھر سے ویبھاجت ہوتا ہے 1966 پنجاب کا ویبھاجن اور جو ہندی بھاشی کھتر ہے وہ ہریانہ کہلایا ہریانہ پنجاب اور ہریانہ دونوں کی راجدھانی چنڈگڑ بنی رہی کیونکہ چنڈگڑ کو لے کر دونوں راجدھانی بید میں ویواج بنا رہا تو انتتہ یہ نشکرش نکالا گیا یہ نرنے لیا گیا کہ دونوں راجدھانی چنڈگڑ رہے گی اور چنڈگڑ کو چونکہ وہ دو راجدھانی تھی اس کا پرشاسن شہر کا پرشاسن چلانے کے لیے ایک طریقے سے اسے یونین ٹیریٹری یعنی کیندر شاسط چھتر گھوشت کر دیا گیا تو چنڈگڑ ایک کیندر شاسط راجدھانی ہے دو راجدھانی ہیں جن کے نام ہے پنجاب اور حریانہ یہ انیس سو چھین سٹ کی بات ہے ایک طریقے طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پنر گھٹھن کے بعد پھر سے پنر گھٹھن کی پرکریا چلتی ہے کچھ ورش تک کی شانتی کے بعد کچھ ورش تک کی بھاشائی راجدھوں کی مانگ تھمنے کے بعد انیس سو اکھتر میں پھر سے ہمانچل پردیش جو کی ابھی تک یونین ٹیریٹری تھا اسے ایک راجدھ کا درجہ دے دیا جاتا ہے انیس سو اکھتر میں ہمانچل پردیش کو اور انیس سو بہتر میں میگھالے مانیپور اور ترپورہ یہ تین نئے کھتر پوروی بھارت میں آسام اور ناغالینڈ کے ساتھ آتے ہیں یا آسام اور ناغالینڈ کے پڑوس میں آتے ہیں تو اس پرکار میگھالے منیپور ترپورہ یہ پورن راج گھوشت کیے جاتے ہیں منیپور بھی آپ کو یاد ہوگا پور میں راج بن چکا تھا لیکن ایک طریقے تھے وہاں کے کچھ اپنی سمسیاؤں کو لے کر وہاں کا مدہ بار بار اٹھ رہا تھا اب یہاں پر ناغالینڈ اور آسام کے بعد منیپور پرپرا اور مگھال ان کو بھی پرثق راج کا درجہ دیا جاتا ہے انیس سو بہت تر میں مزورم اور ارونان چل پردیش نوین راشت کیوں کے روپ میں استتو میں آئے اور اس فکار یہ کھتر جو ہے وہ لینڈ آف سیون سیسٹرز بن گیا مزورم اور ارونان چل پردیش اس پورے کھتر کو لینڈ آف سیون سیسٹرز کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سات راج ہو گئے ہیں اور ان کی جو جیوگرفی ہے موسم بھوگولک چنرچنا وہ لگ بھگ ایک جیسی ہے سانسکرٹک دشتری سے ان میں کچھ انتر ہے اور اسی لئے ان راجیوں کا گٹھن ہوا اور سات راج بنے انیس سو چھاسی میں مزورم بھارت کا تئیسوہ راجی بنتا ہے انیس سو چھاسی میں مزورم بھارت کا تئیسوہ راجی بنتا ہے اور ستاسی میں ارنیچل پردیش اور گوہ کو راجی کا درجہ ملتا ہے انیس سو چھہتر کو سکم کو جو کی ایک الگ خیطر تھا وہاں بھارت میں شامل ہوتا ہے اور اسے ایک راجی کا اور پون راجی کا درجہ دے دیا جاتا ہے انیس سو چھہتر سکم کی ستی دیکھئے بھاگول اکدشتی تھے وہ بھارت کا اندر ہی تھا پر چاروں اور بھارت سے گھرے ہونے کے قرن انتتہ سکم بھارت میں شامل ہوتا راجی کا درجہ اسے مل جاتا ہوں جون انیس سو اٹھاسی بھارتی جنتہ پارٹی کی گھڑ بندن سرکار نے جون انیس سو انٹھان بے جون انیس سو انٹھان بے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو گھ بندن سرکار تھی جس کا نیتری تو سورگی اٹل بیہاری واج پہ ہی دھان منتر تکال میں تین نئے راج اور آتے ہیں پہلا اتران چل دوسرا ون آن چل جہر جھار خند بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور تیسرا چھتیز گڑ راج کا ان کو درجہ پردان کیا جاتا ہے اور انتتہ دو ہزار میں اس تیت میں آتے ہوں ابھی ویدیش کے کئی حصوں میں تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ ورطمان میں بھارت کا نقشہ کچھ اس طرح کا ہے جس جس میں 29 راج شامل ہیں کہاں چودہ راج سے 1956 میں پنر گٹھن آیو کے مادیم سے بھارت کا نقشہ بنتا ہے اور وہ چودہ اب بڑھ بڑھ کے 29 ہو جاتے ہیں چودہ راج آج 29 راج میں بڑھ چکے ہیں کوئی نیک خیطر اس میں نہیں لیے گئے جدی دیکھا جائے تو یہاں کیول گوہ اور سکم ایسے دو خیطر بھارت کے بھو بھاگ میں مین لینڈ میں لیے گئے جو 1956 کے پنر گٹھن آیو کی چرچہ کے دوران نہیں تھے تو اس پرکار ورطمان میں ستھی ایسی ہے لیکن اس کے باوجود چودہ راجیوں کا 29 راج میں بننے کے باوجود پنر گٹھن کی مانگ ابھی تھمی نہیں ہے نئے راج بنانے کی مانگ ابھی تھمی نہیں ہے اور آج بھی کچھ خیطر ایسے ہیں جو اپنی سانسکرط پرمپرائیں اپنی سانسکرط پرمپرائیں بھاشائی کارنوں سے وہ بھی آج بھی ستن تک تھوڑا اپنے ستت کی مانگ کر رہے ہیں اور اس میں ویدارب مہاراش کا ایک شیطر ہے مہا کوشل مردی پردیش کا ایک شیطر ہے میتھی لانچل بیہار اتر پردیش کے پاس ایک شیطر ہے تیلنگ گانا ستن ہو چکا ہے ایک ستن راشت بن چکا راج بن چکا ہے گارو لینڈ جیسا میں نے بتایا ناغ جہنتیا خاسی گارو یہ پہاڑ ہیں انہی میں سے ایک ناغ لینڈ بنا ہے تو یہاں گارو لینڈ کی مانگ اٹھ رہی ہے سہیلا خند کوڈاغو اور بھی نہ جانے کتنے انک خیطروں کی باتیں بار بار سامنے آتی ہیں جہاں کہ ایک خیطری جنت اپنے کو ایک سوتنتر راج کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے سوتنتر راج کے روپ میں پرثق راج کے روپ میں سوتنت تو نہیں بلکہ پرثق راج کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے اور اسے بارم بار آندولن پردرشن آدھ کا سہارا لینا پڑتا ہے اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے تو کئی ورشوں سے ہم ان خیطروں میں ایسی آواز ایسے راجنیتک دلوں کا پرادھر باؤ دیکھ رہے ہیں جو راجیوں کے پنر گھتن کے لیے دباؤ بنا رہی ہیں اور آج بھی کچھ ان خیطروں میں پرثق راجی کے نرمان کا سنگھرش جن سنگھرش جاری ہے سنگھرش